بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے بارے میں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی وزیراعظم عمران خان کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں نے وزیراعظم پنجاب کو ہدایت دے ہے کہ نواز شریف کو ان کی مرضی کے مطابق علاج فرام کرنے کے لئے ملک میں موجود تمام ہسپتالوں کی دستیابی یقینی بنائے انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت جہاں بھی ضرورت پڑے گی معاونت فرام کرے گی اور میری دعا ہے کہ ان کی صحتیابی میسر ہو یاد رہے کہ اس سے قابل وفاقی وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کیا ہے کہ نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولیات دی جائیں وہ جس ڈاکٹر یا ہسپتال سے علاج چاہتے ہیں انہیں وہاں منتقل کیا جائے اور میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل درامت کیا جائے واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف لہور کی کوٹ لکبت جیل میں الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ دل کے مرض میں بھی مبتلا ہیں کوٹ لکبت جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کی گزشتہ روز طبیعت بگڑ گئی تھی جس پر انہیں ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نواز شریف نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا گزشتہ دنوں اپنے بیان میں نواز شریف نے کہا تھا کہ حکومت کا تضحق امیز رویہ قبول نہیں اور انہیں ایک سے دوسرے ہسپتال گھومایا جا رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پانچ میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ کے مطابق بھی علاج شروع نہیں ہوا تضحق قبول نہیں اور ایسے علاج کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دوں گا وزیراعظم سے ان کی والدہ نے بھی ہسپتال جانے کا کہا تھا لیکن نواز شریف نے ملقات میں والدہ سے گھر جانے کی التجاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماں جی آپ دعا فرمائیں جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہو جائے گا تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ